بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے طاہر حسین ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت خوتی ہے کہ وہ کرسی یا پلنگ وغیرہ پر بیٹھ کر پاؤں ہلاتے رہتے ہیں کیا یہ ممنوع ہے اور اسی طرح بہت سی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جس کی چار پائی پر بیٹھ کر پاؤں ہلاتے ہیں تو وہ مقروض ہو جاتا ہے یہ بات کہاں تک درست ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم یہ اس میں جان لیں کہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر یا پلنگ وغیرہ پر بیٹھ کر کے پاؤں کا ہلانا یہ عبث کام ہے اور بیکار کام ہے اور عداب کے لحاظ سے بھی یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ انسان کرسی پر بیٹھ کر یا چار پائی پر بیٹھ کر پلنگ وغیرہ پر بیٹھ کر پاؤں ہلائے گا تو یہ ایک طرح سے کوئی عبث کام ہے بیکار کام ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور عداب کے لحاظ سے بھی یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ بیٹھنے کے عداب میں سے یہ ہے کہ انسان سکون کے ساتھ بیٹھے اتمران کے ساتھ بیٹھے بلا وجہ پاؤں ہلانا یہ ایک طرح سے عبث کام ہے یہ عداب کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے یہ عداب کے خلاف ہے لیکن کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر پاؤں ہلانے کو ناجائز کہنا ممنوع کہنا یہ چیز غلط ہے یہ صرف عداب کے خلاف بات ہے باقی یہ جو بات ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی کرسی پر بیٹھ کر یا چرپائے پر بیٹھ کر پاؤں ہلاتے ہیں تو انسان مقروض ہو جاتا ہے اس کے اوپر قرضہ آجاتا ہے یا گھر میں نحوصت آتی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو اغلاط العوام میں سے ہیں یہ عورتوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں یعنی عوام کی غلط باتیں ہیں جو عوام کے اندر مشہور ہے ان کے ہم کوئی صلاح کی ضرورت ہے کیونکہ ان باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے بیٹھ کر پاؤں ہلانے سے کرسی پر یا چرپائے پر بیٹھ کر پاؤں ہلانے سے انسان مقروض ہو جائے اس کا نااقل کے اعتبار سے کوئی تعلق ہے اور نئی شریعت کے اعتبار سے اس کا کوئی تعلق ہے یہ لغو بات ہے اغلاط العوام میں سے ہیں ان باتوں کی ہم کو صلاح کی ضرورت ہے فقد واللہ عالم